ہلو فرنڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سرادس میں اور آج کی سوڈیو میں ہم ساؤت انڈین فلم انڈریسٹری کی ورڈ وائٹ ٹاپ ٹوئنٹی سکس ہائز گروسنگ موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ چھپیس موویز کون کون سی ہیں اور کس انڈریسٹری سے ان موویز کا تعلق رہا ہے اور کن کن ایکٹرز کی یہ موویز ہیں آج کی سوڈیو میں یہی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ ویورز کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جوڑے رہنا ہوگا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز ساؤت انڈین ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 26 پر فلم کا نام ہے دسا و تھا رام فلم کی لیڈ کاس میں کمال حسن، آسین اور مالی کا شراوچ شامل تھے یہ فلم 13 جون 2008 کو لیز ہوئی تامین لینگویج کی اس فلم کا بجٹ تھا 60 کروڑ اور ورڈ وارڈ اس فلم نے 200 کروڑ کے کلیکشن کیے اور ایک سپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی ساؤت انڈین ورڈ وارڈ ہائس گروسنگ موویز میں نمبر 25 پر ہے رنگاس تھلم فلم کی لیڈ کاس میں رام چرن اور سامانتھا اکنینی شامل تھے یہ فلم 30 ماہ 2018 کو لیز ہوئی تھی تیلوگو لینگویج کی اس فلم کا بھی بجٹ 60 کروڑ تھا اور اس فلم نے ورڈ وارڈ 219 کروڑ 20 لاکھ کے کلیکشن کیے اور اسے ایک بلوگ بسٹر مووی قرار دیا گیا ساؤت انڈین ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 25 پر رینے والی فلم کا نام ہے پیتا فلم کی لیڈ کاس میں رجنی کانتھ، ویجے، سہدو پتی، نواز الدین صدیقی اور سمران شامل تھے یہ فلم 10 جنوری دوہتار 19 کو ریلیز ہوئی تھی تیلوگو لینگویج کی اس فلم کا بجٹ 125 کروڑ تھا اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر اس فلم نے 220 کروڑ کے کلیکشن کیے اور اسے ایک اباب ایوریج مووی قرار دیا گیا ساؤت انڈین ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 23 پر رینے والی فلم کا نام ہے ویشت واروپ فلم کی لیڈ کاس میں کامل حسن، راہول بوس، گوجہ کمار شامل تھے اور یہ فلم 25 جنوری 2013 کو ریلیز ہوئی تھی تمیل لینگویج کی اس فلم کا بجٹ تھا 70 کروڑ اور اس فلم نے ورڈ وارڈ 223 کروڑ کے کلیکشن کیے انڈین باکس آفیس پر اسے سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے ایک بلک باسٹر مووی ثابت ہوئی ساؤت انڈین ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 23 پر رینے والی فلم کا نام ہے ماسٹر فلم کی لیڈ کاس میں ویجے، ویجے سہدو پتی شامل تھے اور یہ فلم 13 جنوری 2021 کو ریلیز ہوئی تھی تمیل لینگویج کی اس فلم کا بجٹ تھا 135 کروڑ اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر اس فلم نے 230 کروڑ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس کلیکشن کے حساب سے اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا ساؤت انڈین ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 21 پر رینے والی فلم کا نام ہے بیس فلم کی لیڈ کاس میں ویجے اور پوجہ ہگڑے شامل تھے یہ فلم 13 اپریل 2022 کو ریلیز ہوئی تھی تمیل لینگویج کی اس فلم کا بجٹ تھا 150 کروڑ اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر اس فلم نے 236 کروڑ 90 لاکھ کے کلیکشن کیے انڈین باکس آفیس پر 20 فلم رہی تھی ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے ورڈ وارڈ باکس آفیس پر یہ کھیٹ فلم ثابت ہوئی ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 20 پر رینے والی فلم کا نام ہے آئی فلم کی لیڈ کاس میں بکرام ایمی جیکسن اور اپن پٹیل شامل تھے یہ فلم 14 جنوری 2015 کو رلیز ہوئی تھی تمیل لینگویج کی اس فلم کا بجٹ تھا 100 کروڑ اور اس فلم نے ورڈ وارڈ باکس آفیس پر 249 کروڑ 35 لاکھ کے کلیکشن کیے اور اسے ایک بلوک بسٹر مووی قرار دیا گیا ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 19 پر رینے والی فلم کا نام ہے انناٹے فلم کی لیڈ کاس میں رجنی کانت خوشبو مینا اور نیانتھرا شامل تھے یہ فلم 4 نومبر 2021 کو رلیز ہوئی تھی تمیل لینگویج کی اس فلم کا بجٹ تھا 180 کروڑ اور انڈین باکس آفیس پر اس فلم نے 106 کروڑ 77 لاکھ کے کلیکشن کیے ورڈ وارڈ باکس آفیس پر اس فلم نے 240 کروڑ کے کلیکشن کیے انڈین باکس آفیس پر انتے ایک فلاف فلم رہی تھی ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے اسے ایک ہیڈ فلم قرار دیا گیا تھا ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 18 پر رینے والی فلم کا نام ہے سیرا نرسما ریڈی فلم کی لیڈ کاس میں چرن جیوی، امیتہ بچن، نیانتھرا شامل تھے اور یہ فلم 2 اکتوبر 2019 کو رلیز ہوئی تھی تیلوکی لینگویز کی اس فلم کا وجہ تھا 200 کروڑ اور انڈین باکس آفیس پر اس فلم نے 185 کروڑ 10 لاکھ کے کلیکشن کی اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر 240 کروڑ 60 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے انڈین باکس آفیس پر سیرا نرسما ریڈی ایک فلاف فلم رہی تھی ورڈ وارڈ باکس آفیس پر یہ ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 17 پر رینے والی فلم کا نام ہے سرکار فلم کی لیڈ کاس میں ویجے، کریتھی، سوریش اور وارا لکشمی، سارت کمار شامل تھے یہ فلم 6 نومبر 2018 کو رلیز ہوئی تھی تمیل لینگویز کی اس فلم کا وجہ تھا 110 کروڑ اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر اس فلم نے 243 کروڑ 40 لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک سپر ہٹ فلم کرا دیا گیا اور ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 16 پر رینے والی فلم کا نام ہے دربار فلم کی لیڈ کاس میں رجنی کانت، نیانتھرا اور سنیل شیڈی شامل تھے یہ فلم 9 جنوری 2020 کو رلیز ہوئی تھی تمیل لینگویز کی اس فلم کا وجہ تھا 200 کروڑ اور انڈین باکس آفیس پر یہ فلم 150 کروڑ کے کلیکشن کرتی ہے اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر 250 کروڑ کے کلیکشن کے ساتھ انڈیا میں یہ فلم فلاپ رہتی ہے اور ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے یہ ایک ہیڈ فلم ثابت ہوتی ہے ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 15 پر رینے والی فلم کا نام ہے کے جی ایف چیپٹر ون فلم کی لیڈ کاس میں یش راما چندرہ راجو اور سریدی شیڈی شامل تھے یہ فلم 21 دسمبر 2018 کو رلیز ہوئی تھی کاریڈا لینگویز کی اس فلم کا ویڈ تھا 80 کروڑ انڈیا میں اس فلم نے 185 کروڑ 22 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ورڈ وارڈ کلیکشن میں 250 کروڑ کے اور انڈین باکس آفیس پر کے جی ایف چیپٹر ون بلک بسٹر رہی تھی اور ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے اسے ایک آل ٹائم بلک بسٹر مووی خرار دیا گیا ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 14 پر رہنے والے فلم کا نام ہے سریل لیرو نکی وارو فلم کی لیڈ کاس میں ماہیش بابو راشمی کا مندانہ شامل تھے اور یہ فلم 11 جنوری 2020 کو رلیز ہوئی تھی تیلوکو لینگویز کی اس فلم کا بجٹ تھا 100 کروڑ اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر اس فلم نے 260 کروڑ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر اسے ایک بلک بسٹر مووی خرار دیا گیا اور ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 13 پر رہنے والے فلم کا نام ہے میرسل جسے مارشل بھی کہا جاتا ہے 17 کو رلیز ہوئی تھی تامیل لینگویز کی اس فلم کا بجٹ تھا 110 کروڑ انڈیا میں یہ فلم 173 کروڑ کے کلیکشن کرتی ہے اور ورڈ وارڈ کلیکشن اس فلم کے 260 کروڑ کے ہوتے ہیں انڈین باکس آفیس پر میرسل ایک سوپر ہیڈ فلم قرار دی جاتی ہے تو ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے یہ ایک آل ٹائم بلاؤگ باسٹر مووی رہتی ہے ساؤتھ انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 12 پر رہنے والی فلم کا نام ہے ایلا وکنٹا پورا ملو فلم کی لیڈ کاس میں علو ارجون پوجہ ہگڑے تبو اور جی ارام شامل تھے یہ فلم 12 جنوری 2020 کو رلیز ہوئی تھی تیلوگو لینگویز کی اس فلم کا بجٹ تھا 120 کروڑ انڈیا میں یہ فلم 200 کروڑ 98 لاکے کلیکشن کرتی ہے اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن 29 کروڑ 35 لاکے ہوتے ہیں اور باکس آفیس پر اسے ایک all time blockbuster مووی کا status دیا جاتا ہے ساؤتھ انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 11 پر آتی ہے بگیل فلم کی لیڈ کاس میں ویجے نیانتھرا اور جیگی شروف شامل تھے اور یہ فلم 25 اکدوبہ 2019 کو رلیز ہوتی ہے تمیل لینگویز کی اس فلم کا بجٹ تھا 140 کروڑ انڈیا میں یہ فلم 171 وارڈ 26 لاکے کلیکشن کرتی ہے اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن ہوتے ہیں 285 کروڑ انڈین باکس آفیس پر بگیل ایک ہٹ فلم رہتی ہے اور ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے اسے ایک blockbuster مووی کرا دیا جاتا ہے ساؤتھ انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے اب تک کی نمبر 10 پر رینے والی فلم کا نام ہے ایتھرن فلم کی لیڈ کاس میں رجنی کان، ایشوری آرائے اور ڈینی شامل ہوتے ہیں یہ فلم ایک اکتوبر 2010 کو رلیز ہوئی تھی تمیل لینگویج کی اس فلم کا وجہ تھا 132 کروڑ انڈین باکس آفیس پر یہ 193 کروڑ کے کلیکشن کرتی ہے تو ورڈ وارڈ باکس آفیس پر 291 کروڑ کے کلیکشن کے ساتھ انڈین باکس آفیس پر ایتھرن کو سپر ہیٹ اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر اسے ایک all time blockbuster مووی کرا دیا جاتا ہے ساؤتھ انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 9 پر رینے والی فلم کا نام ہے کبالی فلم کیلئے اٹھاس میں رجنی کان رادی کا آپڈے شامل ہوتے ہیں اور یہ فلم 22 جولائی دو آتر 16 کو ریلیز ہوئی تھی تمیل لینگویج کی اس فلم کا وجہ تھا 165 کروڑ انڈین باکس آفیس پر یہ فلم 211 کروڑ کے کلیکشن کرتی ہے اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر 315 کروڑ کے کلیکشن کے ساتھ انڈین باکس آفیس پر یہ ایک above average مووی رہتی ہے تو ورڈ وارڈ باکس آفیس پر کبالی کو ایک بلوک باکسٹر مووی قرار دیا جاتا ہے اور یور ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 8 پر رینے والی فلم کا نام ہے پوش با درائز فلم کی لیڈ کاس میں علو ارجن راشمی کا مندانہ اور فہاد فیصل شامل ہیں یہ فلم 17 دسمبر 2021 کو ریلیز ہوئی تھی تیلکوی لینگویج کی اس فلم کا وجہ تھا 180 کروڑ انڈین باکس آفیس پر یہ فلم 266 کروڑ 55 لاکھے کلیکشن کرتی ہے ورڈ وارڈ باکس آفیس پر یہ 365 کروڑ کی کلیکشن کے ساتھ انڈین باکس آفیس پر پوش با درائز سپر ہیٹ اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر اسے ایک بلوک باکسٹر مووی قرار دیا جاتا ہے اور یور ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 7 پر رینے والی مووی ریسنٹری ریلیز ہونے والی کمل حسن سٹارر مووی وکرام ہے جس کی لیڈ گاس میں کمل حسن سر کا ساتھ دیا تھا وی جے سیدو بطی فہاد فیصل نے اور یہ فلم 3 جون 2022 کو ریلیز ہوئی ہے تامل لینگویج کی اس فلم کا وجہ تھا 120 کروڑ انڈین باکس آفیس پر یہ 247 کروڑ 32 لاکھے کلیکشن کرتی ہے اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر 432 کروڑ 50 لاکھے کلیکشن کے ساتھ اسے ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی قرار دیا جاتا ہے اور ویور ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر چھے پر رینے والی فلم کا نام ہے ساہو فلم کی لیڈ کاس میں پرواز شردہ کپور جیکی شروف شامل تھے اور یہ فلم 30 اغس 2019 کو ریلیز ہوئی تھی تیلوگو لینگویج کی اس فلم کا وجہ تھا 350 کروڑ انڈیا میں یہ فلم 369 کروڑ کے کلیکشن کرتی ہے اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر یہ فلم 449 کروڑ کے کلیکشن کرتی ہے اور باکس آفیس پر اسے ایک ایوریج مووی کا سٹیڈیز دیا جاتا ہے ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ باکس آفیس کلیکشن کے حساب سے نمبر پانچ پر رینے والی فلم کا نام ہے باہو بلی دا بیگیننگ فلم کی لیڈ کاس میں پراباز رانہ دوگوپتی تمنا بھاٹیا انوشکہ شیٹی اور رمیہ کرشنن شامل تھے اور یہ فلم 10 جولائی 2015 پورلیز ہوئی تھی تیلوگو لینگویز کی اس فلم کا ویڈ تھا 180 کروڑ انڈین باکس آفیس پر یہ 420 کروڑ کے کلیکشن کرتی ہے اور ورڈ وارڈ باکس آفیس پر 650 کروڑ کے کلیکشن کے ساتھ اسے ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی قرار دیا جاتا ہے اور یور ساؤت انڈین موویز ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر چار پر رہنے والی فلم کا نام ہے روبوٹ ٹو پوائنٹ زیرو فلم کی لیڈکاس میں رجنی کانت اکشے کمار ایوی جیکسن شامل تھے اور یہ فلم 29 نومبر 2018 کو رلیز ہوئی تھی 500 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے اوورال انڈیا میں 512 کروڑ کے کلیکشن کیے اور پوری دنیا سے 660 کروڑ کے کلیکشن کے ساتھ انڈین باکس آفیس پر اسے کیاوریج مووی قرار دیا جاتا ہے اور ورل وائل باکس آفیس پر اسے ایک سوپر ہٹ فلم قرار دیا گیا ہے اور یور ساؤت انڈین موویز ورل وائل کلیکشن کے حساب سے نمبر تین پر رہنے والی فلم ہے ٹرپل آر جو کہ بھی ریسنٹلی 2022 میں ہی رلیز ہوئی ہے فلم کی لیڈ کاس میں رام چرن انٹی آر جونئر آجے دیوگن آلیا وٹ شامل تھے یہ فلم 25 مار 2022 کو رلیز ہوئی تھی تیلوگو لینگویج کی اس فلم کا وجہ تھا پانچ سو بچاس کروڑ اور اور آل انڈیا میں اس فلم نے نو سو چھے کروڑ کے کلیکشن کیے ورل وائل کلیکشن اس فلم کے ایک ہزار ایک سو بچاس کروڑ کے ہوئے ہیں اور تیلوگو لینگویج کی مووی ٹرپل آر باکس آفیس پر ایک آل ٹائم لوگویسٹر مووی ثابت ہوئی ہے اور یور اسی طرح ساؤت انڈین موویز ورل وائل کلیکشن کے حساب سے اب تک کی سیکنڈ ڈمبر پر رہنے والی فلم کا نام ہے کے جی ایف چیپٹر ٹو جس کی لیڈ کاس میں یاش سنجیدت روینہ ٹنر اور سمیدی شیڈی شامل سے یہ فلم اسی سال چودہ اپریل دو ہزار بائس کو ریلیز ہوئی تھی کارنیڈا لینگویج کی اس فلم کا وجہ تھا صرف ایک سو کروڑ اور پوری انڈیا سے یہ فلم بلوگ بسٹر مووی قرار دیا گیا ہے اور یور ساؤت انڈین موویز ورل وائل کلیکشن کے حساب سے اب تک کی نمبر ون پر رہنے والی فلم کا نام ہے باہو بلی دا کنکلوجن اس ون کی نیڈیٹاس میں پراباس رانہ دوگوبتی انوشکہ شیڈی تامنہ بارٹیا رمیہ کرشنان نسر اور ستیا راج شامل سے یہ فلم اٹھائیس اپریل 2017 کو رلیز ہوئی تھی تیلوگ لینگویج کی اس فلم کا ٹوٹل وجہ تھا دو سو بچاس کروڑ اور پوری انڈیا سے یہ فلم ایک ہزار تیس کروڑ بیالیس لاکھ کے کلیکشن کرتی ہے اور یہ فلم ورل وائل کلیکشن کرتی ہے ایک ہزار آٹھ سو دس کروڑ انسٹھ لاکھ کے اور باکس آفیس پر نہ صرف انڈیا بلکہ ورل وائل بھی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی ایک ساؤتھ انڈیا مووی رہی ہے تو فرین نیتا ہمارا آج کے ویڈیو جس میں ہم نے ساؤتھ انڈیا 26 ورل وائل ہائیس گروسی موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کی تو آج کی اس ویڈیو موجود ان تمام موویز میں آپ کے فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں اور آپ کے فیوریٹ سپر سٹار کی کتنی موویز آج کی اس لس میں موجود ہیں ان کے نام اور اپنے ایکٹر کے نام کومنٹ سیکشن میں مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرین نیتا ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آبی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کی جب ساتھ ہمارے چینل میسان سٹار رس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکون کو بھی پریش کی جیگا تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو رہے ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آف تمام ویڈیو کا وقت پہنچ ہوئے